ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستویت قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں یا غریبِ کربلا یا غریبِ کربلا یا غریبِ کربلا مروں حسین حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسین آصف پیش خدمت ہے آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس میں ہم بات کر رہے ہیں کربلا اور حضرت عمام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے ناظرین آج کے ہم اپنے اس اپیسوڈ میں بات کریں گے فرشِ ازا کے سلسلے سے کہ فرشِ ازا لوگوں کے لیے کیوں مشلِ ہدایت ہے آج ہم اس پروگرام میں اس روشن چراغ ہدایت کی گفتگو کریں گے جسے ہم اور آپ فرشِ ازا کے نام سے جانتے ہیں ناظرین جیسا کی قرآن مجید کے سورہ السف کی آیت نمبر آٹھ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نورِ خدا کو اپنے مو سے پھوک کر بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے چاہے یہ بات کفار کو کتنی ناغوار کیوں نہ ہو صدیہ گزر جانے کے بعد بھی واقعاتِ کربلا آج بھی ترو تازہ نظر آتا ہے یہ سوال لوگوں کے ذہنوں کو ہمیشہ سے جھجوڑتا رہا ہے کہ آخر کیا سبب ہے کہ اتنی مدد گزر جانے کے بعد بھی یہ واقعہ نہ پرانا ہوا نہ زمانے کی گرد و غبار نے اسے آلودہ کیا بلکہ روز بروز اس کی تازغی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے باقی رہنے کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں مشیعتِ خدا ارادہِ خدا یہ ہے کہ غمِ حسین علیہ السلام اور ذکرِ حسین علیہ السلام مشعلِ ہدایت بن کر ہمیشہ لوگوں کی ہدایت کرتا رہے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے دنیا میں ہزاروں طرح کے لوگ ہیں اور اس سے پہلے بھی ہزاروں طرح کے لوگ آتے رہے ہیں دنیا میں شہنشاہیت بھی رہی شہنشاہ بھی گزرے سپہ سالار بھی ہوئے اور سپاہی بھی نجانے کتنے ظالم گزرے اور اس سے بھی زیادہ مظلوم غازی گزرے ہیں نجانے کتنوں کو شہادت کے درجوں پر فائز ہو کر شہید کا لقب ملا مگر کسی کو بھی موت کے بعد وہ سوگوارانی نصیب نہ ہوئی جو شہیدِ کربلا کو ملی امام حسین علیہ السلام کو یہ درجہ اس لیے نہیں ملا کہ وہ نواسے رسول جگر گوشہ بطول اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند تھے بلکہ انہوں نے حق کے لیے گردن کٹوائی سچائی کے لیے اپنے اور اپنے عزیزوں کی جانے قربان کی ظالم اور جابر حکومت کے آگے سر کو نہ جھکایا اسلامی قوانین کا بول بالا کیا تلواروں سے ڈرے نہیں تیروں کے ڈر سے پیچھے نہ ہٹے خاندان بھر کے قیمتی لال و جواہر گلشنِ زہرہ کے سمر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحابِ باوفا نے کربلا کے تقتے ہوئے میدان میں بھوکے اور پیاسے ایک دو پہر میں مرجھا گئے باغِ زہرہ پر خضا کے بادل چھا گئے امامِ مظلوم نے اپنے لہو سے کربلا کی ریت کے ذروں کے مو دھلا کر ہمیشہ کے لیے اس مٹی کو خاکِ شفا بنا کر زندہِ جاویت کر دیا کربلاِ مولا کا وہ ہولناک منظر جس کے سائے میں جو عظیم قربانیا پیش کی ہیں ان سے ہدایت کے ایسے چشمیں پھوٹتے ہیں جن سے تا قیامت انسانیت اپنی پیاس بجھاتی رہے گی حسینیت ایسا مدرسہ ہے جہاں بھائی چارے کا سبق ملتا ہے جہاں دنیا کو روشن کرنے والے مساوات کی تصویریں دل کشی کا سامان محیہ کرتی ہیں حسینیت وہ کبھی نہ اجڑنے والا چمن ہے جہاں پر خود اعتمادی کی ہریالی عزتِ نفس کی رویشیں فرض شناسی کے خوش رنگینیاں عیسار اور قربانیوں کے مسکراتے ہوئے گلبوٹے عقیدہ اور ایمان کے مسکراتے گنچے عمل اور جد و جہد کی شفائیں نہرِ عبادت کی روح نواز ہوائیں روحانیت کی جہاں بخش فضائیں اور عزم کے اوچے اوچے پہاڑ جو ہر صاحبِ نظر کو دعوت دیتے ہیں خوشنصیب ہے وہ حسین کے چاہنے والے جو حسینی تذکرے سے صحیح معنیوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور عمل اور انقلاب ایسی دولتیں بے بہا سے اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں اور بدنصیب ہے حسین کے وہ نام لیوہ جو عشرہِ محرم میں اپنی سرگرمیاں صرف رسم منانے کیلئے رکھتے ہیں اور حسینی تعلیمات سے کوئی بھی سبق یا ایڈوکیشن حاصل نہیں کرتے وہ ایامِ اعظامیں مجالیسوں میں شرکت کر کے حسینی کارناموں سے روشناسی حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے زندگیوں میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ حسینی کارناموں کو عملی حیثیت سے اپنانے کی کوشش کی جائیں تاکہ ہمیں ہر دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر یہ پکار اٹھے یہ ہیں حسین کے ماننے والے ہر سال محرم ہمارے لیے یہ حسینی پیغام لے کر آتا ہے کہ باطل کے چاہنے والے وہ کتنی ہی اکثریت میں کیوں نہ ہوں اپنا سر نہ جھکائیں بلکہ اس کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کرو ناظرین میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ سب سے صرف رو لینے کے خواہش مند نہیں ہیں بلکہ اس عطیعے کے تعلیب ہیں جو تمام حق پرستوں اور حق شواریوں کے تعلیب ہیں جو جہالت اور جھوٹ کی تاریکیوں کو دنیا سے مٹا کر دنیا کو سیدھا راستہ دکھا دیں شہادت عظمہ کا مقصد صرف رو لینے پر ہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ہمیں کربلا کی تعلیمات پر غور کرنے اور انہیں اپنا نزب العین بنانے کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے ہمارے زاکرین پر یہ اہم ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ ایام اعظام اپنی مجالیسوں کو اس عنوان سے پڑھیں جو حاضرین مجالیس کی دماغی تفریقہ سامان فراہم کرنے کے بجائے ان کے روح ان کے کردار کو پاک و پاکیزہ بنائیں یعنی ہماری ان مجالیسوں میں اگر کوئی بد اخلاق شخص شریک ہو تو وہ جب مجلس ختم ہو اور وہ فرش ازا سے اٹھے تو صاحب اخلاق بن کر اٹھے اگر کوئی بزدل شخص ہو تو جری بن کر اٹھے بے نمازی نمازی بن کر اٹھے اگر کوئی دنہ گار ہو تو وہ توبہ اور استغفار پر مجبور ہو جائے مال حرام کماتا ہو یا کھاتا ہو تو حلال کی تڑپ لے کر اٹھے دنیا پرست ہو تو خدا پرست بن کر اٹھے حسینی تذکرے سے ایسا ہی حصر ہونا چاہیے ناظرین کربلا کی مسئبتوں اور رنج و غم پر آسو بہانے کے ساتھ ساتھ اور عزداری کا یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ یہ بلند و بالا سیاہ پرچم یہ گریہ اور فگا یہ آہ و بکا ہمیں کربلا کے میسیجز اور تقاضوں کا درس دیتا ہے جو کربلا کی یاد کی اصل وجہ اور مقصد ہے ایک عزدار کو ایسا ہونا چاہیے کی وہ فالتو رسم و جھوٹ غیبت ریاکاری اور انجمن بازی سے پاک ہو کر اپنی عزداری کو ایک عبادت کی طرح خلوص نیت کے ساتھ فقط خدا کے لیے انجام دے ایسی صورت میں ہم سب صحیح معنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سچے اور حقیقی عزدار کہلانے کے مستحق قرار پائیں گے آخر میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کا حقیقی عزدار بنا اور ان کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیقات فرما اور عزداری کے چراغ و ہدایت سے روشنی لے کر توفیق انعیت فرما ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیں انشاءاللہ یہ سلسلہ میرا شروع ہوا ہے اگلے اور بھی جو اپیسوٹس ہیں اس میں الگ الگ موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے یا حسین این 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 ساستت موسیقی موسیقی